یہ جو آج کل ویسٹرن سوچیں انسان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ دین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دین پرانا ہو گیا ہے یہ سب دھوکہ ہے illusion ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو دین صحیح طرح سمجھا نہیں یا تو دین پڑھا نہیں جو دین اتنا دقیق ہو اتنا فوکسٹ ہو کہ آپ کو بیت الخلا میں جاتے وقت پہلا پاؤں کونسا رکھنا ہے سوتے وقت کس کروڑ پہ سونا ہے کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی نظام آئے جتنے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں چلے جائیں چاہے وہ فرنچ ریولوشن ہو چاہے وہ انسان جتنے بھی قانون بنائے انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لئے ہیں انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لئے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے لئے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی اس کو کیا چیز بوری لگتی ہے کیا اس کو نقصان دے ہے کیا اس کے لئے اچھے ہے دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی کینے اور بکس کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پر یہ تو آپ ڈاکٹروں پر جاتے رہتے ہیں انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے میں ہوں گے یہاں سارکیٹریس بھی ہوں گے شخص آتا ہے کوئی آتا ہے مریض ہے مشکل میں ہے چیک اپ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ سیٹی سکین سونو گرافی کوئی بیماری نہیں ہے اس کو سب ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں اب دنیا کی کوئی چیز دل کو سکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے سوائے اسلام کے اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے اسی لئے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بیجے ہیں تاکہ تمہارا تذکیہ کریں تمہیں پاک کریں کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑھ بڑھ کو اب یہ سکینر کیسے پتا چلے گا یہ آلیہ خدا یہ بعض وقت انسان کو دیکھ کے پتا دیتے ہیں کہ اس کی حالات کیا ہے کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا ہے انسان حسد کرتا ہے انسان غیبت کرتا ہے انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے یہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے جانے محترم کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے اور عجیب دور آگیا ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے تیسری چیز نہیں ہوتی تھی ابھی مشکل ہی ہو گئی ہے ظاہر ان طور پر دیندار ہے داڑی بھی رکھی ہوگی تزوی بھی آدمے ہوگی انگوٹی بھی آدمے ہوگی زہرتوں پہ بھی جا رہا ہوگا حج بھی کر گیا ہوگا لیکن دھوکہ حق کھانا چوری خواتین باہجاب باپردہ سب کچھ دین لیکن غیبت خاندان میں اختلاف آپ کرا کے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں معاشر میں میں وہ مارس کی تو باتیں کر نہیں رہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا آپ بولے گا یا اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے زندگی میں آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے دھوکہ ہے کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت خطر نہ کہ اس لئے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اس لئے امام نے فرمائے کہ دین تمہاری زمان میں رکھا ہوا نوالا ہے جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو دین ایک اچھی خاصی میجورٹی اپنی مردہ